بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہو آج ہم بنا رہے ہیں چکن پلاو اور پودینے کا رائطہ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تو شروع کرتے ہیں تین کپ چاول لے کے ان کو میں نے بگو کے رکھے ایک کلو چکن ہے ایک پیاس ایک ٹمارٹر سبز دنیا اور یہ میں نے ایک پیاس لے کے اس کو میں نے فرائی کر کے رکھ لیا ہے اور ایک ٹمارٹر لے کے اس کے بیچ نکال کی اس کو میں نے چھوٹا چھوٹا کٹ لی ہے تھوڑا سا سبز دنیا ہے اور ایک سبز مرچ ہے جب ہم دم لگائیں گے تب ہم اوپر ڈالیں گے 3-4 کپ آئیل دو سبز مرچیں 2 ٹی بل سپون ادرک اور لسن کا پیسٹ ایک ٹی سپون زیرہ ایک ٹی سپون خشک دنیا ایک ٹی سپون گرم مسالہ نمک حسبیسائی کا 130 سپون ہلدی پاودر 1 ٹی سپون کٹیوی کالی مرچ اور ثابت مسالوں میں میں نے ایک تیز پتہ لی ہے ایک دارچینی کا پیس ایک بڑی الائچی چار لونگ دو سبز الائچی دس کالی مرچیں ایک ٹی سپون زیرہ آدھا کپ دہی سب سے پہلے ہم آئل لیں گے آئل کرم ہو گئے ہیں اس میں پیاس ٹال دیں گے پیاس پرائی ہو گئے ہیں اب اس میں ہم ثابت مسالہ ڈالیں گے اور اس کو تیس سیکنڈ کے لیے ہم فرائی کریں گے اب اس میں ہم ادرک اور لسن کا پیس ڈال دیتی ہیں اور اس کو ایک منٹ تک فری کریں گے ایک منٹ کے بعد اس میں چکن ڈال دیں گے چکن کو ہم تیز پانس پر فری کریں گے کہ اس کا اپنا پانی ٹرائی ہو جائے اور اس کا کلر بھی چینج ہو جائے چکن کا کلر چینج ہو جائے اب ہم اس میں تھوماٹر ڈال دیں گے سبز مرچیں اور ان کو دو تیم منٹ تک پاییں گے تین منٹ کے بعد پھینٹ یہاں سے ڈا لیں گے چکن کو میں نے اپنا بھون لیا ہے کہ اب آئل الادہ نظر آنا شروع ہو گئے اب ہم اس میں پانی ڈال دیتے ہیں جتنے میں ہمارے چاول جلیں گے اب اس میں میں ایک کپ والتو پانی ڈال رہی ہوں جب اوبال آنا شروع ہو چاہے گا تو میں چکن کو پکاؤں گی دس منٹ کے لیے کیونکہ اس طرح سے ہمیں اپنی الادہ بنانے کی ضرورت نہیں پڑتی اور اس میں ہم گرم مسالہ بھی ڈال دیتے ہیں اور نمک بھی ڈال دیتے ہیں اور اسے اوپر سے کور کر دیتے ہیں چکن کو پکتے ہوئے دس منٹ گزر گئے ہیں اب ہم اس میں چاول ڈال دیتے ہیں دنیا بھی ڈال دیں گے اور ان کو ایک دفعہ مکس کر دیں گے اور اس کو اوپر سے ڈانپ دیں گے پانی ٹرائے ہو گئے اب اس کے اوپر ہم پیاس ڈال دیں سبز میرچ دنیا اور چمارٹر اب اس کو ہم اوپر سے کور کر دیتے ہیں پہلے تین منٹ کے لیے میں آنچ کو فولڈ رکھوں گی اور پھر پانچ منٹ کے لیے میں آنچ کو کم کر دوں گی یعنی ٹوٹل آٹھ منٹ کے لیے ہم دم لگائیں گے جتنی دیر میں ہم نے چابنوں کو دم لگایا اتنی دیر میں ہم رائتہ تیار کر لیتے ہیں رائتے کے لیے میں نے پودینہ لیے سبز دنیا دو سبز میرچیں ایک کپ دہی پھر ٹیبل سپون دودھ ایک ٹی سپون آنار دانے کا پاودر نمخ خسبزائکہ ون تھرٹی سپون کالی مرچ کا پاودر ہاف ٹی سپون بنا ہوا czy کھٹا ہوا زیرہ جھگ میں ہم دنیا پودینہ اور میرچیں ڈال دیں گے اب اس میں ہم نمخ ڈالیں گے کالی مرچ اور زیرہ آنار دانے کا پاودر ایک ٹیبل سپون ہم دودھ ڈالیں گے اور ایک ٹیبل سپون دہی ڈالیں گے اور اس کو بلینڈ کر لیں گے اس ساری چیزیں مکس ہو گئی ہیں جو 3 ٹیبل سپون دودھ بچ گیا تھا اس کو ہم دہی میں ڈالیں گے اور اس کو اچھی طرح سے پینٹ لیں گے یہ میں نے دہی کو پینٹ لیئے اب یہ سارا جو پیسٹ ہم نے بنا کر رکھا ہوا تھا اس میں ڈال دیں گے اور اس کو مکس کر لیں گے یہ میں نے ساری چیزیں مکس کر دیئے یہ ہمارا رائتہ تیار ہو گیا ہے آٹھ منٹ گزر گئے ہیں اب ہم دم کھول لیتے ہیں چابنوں کو میں نے ڈش میں ڈال دیئے اور آئیتہ بھی تیار ہو گیا ہے اور یہ میں نے سیلٹ چھوٹا چھوٹا کٹا ہے اس پہ میں نے سرکا ڈالا ہوا ہے اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں شکریہ اللہ حافظ